بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی تعمالہ ہے پیارے بچو آج ہم کیمسٹری میں آئیڈیل گیس لاز پڑھیں گے The ideal gas law describes the relationship among the four variables Pressure, temperature, volume and moles گیس کے قوانین گیس کے چار متغیر کے درمیان تعلق کو بیان کرتی ہیں Pressure, درجہ, حرارت, حجم, moles آج ہم وائلز لاز کریں گے جو کہ دو variables کے اوپر بات کرتا ہے Volume اور pressure رابرٹ وائل was an English scientist who studied the relationship between the volume and pressure of a gas at constant temperature رابرٹ وائل ایک انگلیس سائنس دان تھا جس نے مستقل درجہ حرارت پر gas کا pressure اور حجم کے درمیان تعلق کو پڑھا Volume of the gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature is constant کسی gas کا حجم اس کے pressure کے اُلٹا متناسب ہوتا ہے اگر درجہ حرارت مستقل ہو یعنی volume of given gas decreases with increase of pressure آپ دیکھیں کہ اگر ہم pressure کو بڑھائیں تو حجم volume decrease ہو جائے گا اور اگر ہم pressure کم کریں تو volume جو ہے وہ بڑھ جائے گا اس کو inverse relationship کہتے ہیں اور اس کو graph کے ذریعے بھی present کر سکتے ہیں جب ایک چیز بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بڑھنے سے دوسرا variable کم ہو جاتا ہے تو اس کو inverse کی proportional کہتے ہیں یا پھر volume is equal to constant over pressure یا volume اور pressure کی جو product ہے وہ k ہے constant k is proportionality constant یعنی آپ جو بھی ایک gas ہے اگر اس کا مختلف pressure اور اس کا مختلف حجم جو ہے ان دونوں کو آپس میں ضرب دیں گے تو ان کا حاصل جمع برابر آئے گا جیسے p1 v1 is equal to p2 v2 اب ہم boils لا کو experiment کے ذریعے بھی بیان کر سکتے ہیں آپ چار جار لیے ہم نے ان میں ایک جتنی gas بھری ایک کے اوپر ہم نے two atmospheric pressure ڈالا ایک کے اوپر four ایک کے اوپر six اور ایٹ کے اوپر ایٹ atmospheric اور اسی طرح ہم نے ان کی volume measure کیا اب ہم نے calculate کیا ان کے pressure اور volume کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم pressure بڑھاتے گے ویسے ویسے اسی gas کا constant temperature پہ volume کم ہوتا گیا لیکن ان دونوں کی product pressure اور volume کی سب کی two atmospheric ڈی ایم کیو بک ہے is the boil law applicable to liquids کیا یہ liquids کے اوپر applicable ہے نہیں کیونکہ compressibility جو ہے وہ صرف ایک gas کی خصوصیت ہے liquid کے اوپر pressure زیادہ کرنے سے وہ compress نہیں ہوتا is the boils law valid at very high temperature کیا boils law بہت زیادہ high temperature پہ بھی کام کرتا ہے بالکل نہیں کیونکہ بہت زیادہ high temperature پہ gas جو ہے وہ plasma میں convert ہو جاتی ہے تو boils law apply cable نہیں رہتا یہ تب تک apply cable رہتا ہے جب تک gas gas ہی رہتی ہے what will happen if the pressure on a sample of gas is raised three times and temperature is kept constant اگر ہم ایک gas کا pressure تین ٹائمز زیادہ کر دیں گے تو volume of the gas drops to one third of the original volume یعنی ہم نے pressure اگر تین گناہ زیادہ کیا اس کے original volume سے اس کا volume بھی one third رہ جائے گا اب ہے blood pressure measurement ہم انسانوں کا blood pressure measurement ایک آلے سے کرتے ہیں جسے اوپر کے بازو پہ لگایا جاتا ہے عام طور پہ دو blood pressure کی reading دی جاتی ہیں ایک کو diastolic blood pressure کہتے ہیں جو نیچے والا ہوتا ہے اوپر والا systolic تو normally systolic جو ہے وہ ایک عام انسان کا ایک سو پندرہ بٹا ستر ہوتا ہے اور 140 اور 90 اپر لیمنٹ ہے تو سال میں کم از کم ایک دفعہ blood pressure زور چیک کروانا چاہیے عام طور پہ اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کو high blood pressure کہتے ہیں اور high blood pressure کی کوئی علامت نہیں ہوتی اور یہ تب علامات ظاہر ہوتی ہیں جب یا تو دل کا اٹیک ہوتا ہے یا سٹوپ ہوتا ہے یا گردے فیل ہو جاتے ہیں یا بینائی کمزور ہو جاتی ہے تو اس لیے ابھی صحت مندی کی حالت میں ہی ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو WHM کے مطابق اب تب صحت مند ہے جب آپ کی جسمانی دماغی جذباتی معاشرتی اور روحانی طور پر آپ سے مند ہو یعنی اپنی خوراک کا بھی خیال کریں آپ اپنے جو عزگی رشتہ دار ہیں ان کے جذبات کا بھی خیال کریں اپنی روحانی خوراک بھی حاصل کریں اور اپنے جسم کی ورزش بھی کریں اچھی خوراک بھی کھائیں تو health جو ہے دوائیوں سے بچنے کا بیٹرین اس کا یہ ہے کہ اپنی جوانی میں اور صحت میں اپنی صحت کی فکر کریں تو صحت مند وہ شخص ہوتا ہے جس کو دل کا سکون حاصل ہو اور دل کا سکون پریشانیاں نہ ہو تو دل کا سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے کیونکہ زندگی میں توازن قائم کرنا جو ہے وہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے اوپر اپنے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے اپنے ماں باپ کے بھی اپنے اولاد کے بھی اپنے ہمسائیوں کے بھی اور تمام مسلمانوں کے بھی اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خیرات کرنی چاہیے آسانیاں بانٹنی چاہیے خیرات صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہر اچھا کام صدقہ ہے اور صفائی رکھنے سے سچ کا رستہ اختیار کرنے سے غیبت جھوٹ سے پریز کرنے سے تو پیارے بچوں آج سے قرآن کو ترد میں ساتھ پڑھنا شروع کریں ہم اپنی ورڈ پرابلم کی طرف آتے ہیں a gas with volume 350 سینٹی میٹر کیوبک ہے the pressure of 650 میلی میٹر of mercury if its pressure is reduced to 325 میلی میٹر of mercury calculate what will be the new volume تو ہم وائلز ایکویشن کریں گے کہ product of v1 p1 is equal to product of v2 p2 اور اس میں ہم values place کریں گے اور ان کو simplify کر لیں گے تو ہمارے پاس جو v2 ہے وہ 700 cubic centimeter آ جائے گا تو اس کے بعد ہم next problem کی طرف جاتے ہیں ہمارے پاس ایک گیس کا pressure 600 mm مرکری پہ volume 785 ہے تو اگر اس کا volume ہمارے پاس اسی گیس کا 350 cubic centimeter ہے تو ہمیں کتنا pressure اس کا ہوگا تو اس کے لئے ہم پھر وہی boils equation use کریں گے product of v1 p1 is equal to v2 p2 اس کے اندر ہم نے value space کی اور اس کے بعد ہم نے اس کو simplify کیا تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہے 1345.7 mm of mercury جو ہے نیا pressure ہوگا تو امید ہے آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس video کو like اور share کریں ٹھیک ہے ایمید ہے سیgesı متن Brew